بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ کونسی تاریخ بہترین تاریخ ہے اس دسترخون کو بچانے کی اس کا احتمام کرنے کی تو وہ تاریخ جو مخصوص ہے امام حسن کے دسترخون سے وہ بائیس جماعتی الثانی یعنی ٹو جماعت آخر ہے اور بہتر یہ ہے کہ بائیس جماعت الثانی کو وقت عظیر سے پہلے پہلے اس نظر کو کر دیا جائے اس کے علاوہ بھی امام حسن کی بلادت یعنی پندر رمضان اور شہادت یعنی اٹھائیس سفر کو بھی جنابی امام حسن کے دسترخون بچھ اور علماء کا بیان ہے کہ جو شکف ہر مہینے کی پندرہ کو امام حسن کے دسترخون بچھائے اس سے فقر و فاقہ اور تنگ دستی جاتا رہے گا یعنی اگر آپ چاہیں تو ہر مہینے کی پندرہ کو بھی امام حسن کے دسترخون کر سکتے ہیں اور جو یہ چاہتا ہے کہ سات پشتوں تک سات نسلوں تک اس کے گھر سے فقر و فاقہ تنگ دستی اور رزق کی قلت چلی جائے اس سے چاہیے کہ ہر مہینے کی پندرہ کو امام حسن کی نظر ضرور کیا کرے دوسرا سوال جو کی کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا ضروری ہے کہ امام حسن کی نظر میں تنہ تنہ کے تعام موجود اور مختلف ڈشز بنائی جائے جی نہیں ایسا ضروری نہیں ہے جو کچھ آپ کے پاس میسر ہے روٹی پانی چاول جو بھی چاہے سادہ غزہ ہو آپ اس نظر کو ضرور کریں بہت سے لوگ اس نظر کو اس لیے نہیں کرتے کہ ہم تنہ تنہ کے تعام نہیں بنا سکتے ہماری اتنی گنجائش نہیں ہے اتنی وسعت نہیں ہے تو یقینا آپ اپنے آپ کو اس عظیم شرف سے محروم نہ رکھیں فقط اس لیے کہ آپ زیادہ احت تمام نہیں کر سکتے کوشش کیجئے ایک چاہے تو ایک کسی شخص و کسی ایک مہمان کو اپنے گھر بڑھا لیجئے اور اسے ساتھ بیٹھ کر امام حسن کی نظر کریں اور ساتھ تناول کریں اور سب سے امپورٹنٹ چیز لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہرا کپڑا بچھایا جائے یا ہرا دسترخان ہو اور ہری چیزوں کا رکھا جائے تو دیکھئے شریعت شریعتبار سے یہ واجب عمر نہیں ہے کہ آپ ہری چیزوں کو مہیا کریں اور ہرے کپڑے پر ہرے دسترخان پر اس نظر کو کریں اگر ہرا رنگ میسر ہو چونکہ ہرا رنگ امام حسن سے منصوب ہے اگر آپ کے پاس موجود ہو تو بسم اللہ اور اگر نہیں ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے کوئی بھی پاک جگہ آپ کی رائنگ ٹیبل ہو یا کوئی ایسی جگہ جہاں دسترخان بچھتا ہو اس جگہ پر نظر کو کر سکتے ہیں اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دسترخان کو کس طرح سے کریں یعنی کیا کیا سورہ کس طرح سے درود شریف پڑھیں تعداد کیا بنی چاہیے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ امام حسن کا جو عدد بنا کر تنہا عدد بنتا ہے وہ دس بنتا ہے تو کوش کریں دس مرتبہ صلوات پڑھیں اور اسی طرح سے ایک مرتبہ لحم تین مرتبہ قلو اللہ وحد یعنی سوری اخلاص تین مرتبہ انہا انزلنا یعنی سوری قدر اور ایک مرتبہ آیت القرصی اور پھر دس مرتبہ صلوات حدیہ کریں اور امام حسن کی زیارت پڑھیں اور وہ جو نظر آپ کے سامنے میں موجود ہیں وہ نظر کریں اور بہترین طریقہ کیا ہے کہ سوری دہر کو اگر آپ دو تین دن سے یہ عمل شروع کریں تو دس روز تک سوری دہر کو پڑھ کر یعنی سوری حلطہ بھی کہتے ہیں سوری انسان بھی کہتے ہیں تو اسے پڑھ کر جراب امام حسن کو حدیہ فرمائیں تاکہ امام حسن کے توسل سے پروردگار عالم آپ کے اس کاوش کو قبول فرمانے اور ایک گزائی ضرور کرو گی ایسا نہ ہو کہ فقط اپنے احباب کو اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں بے شک بہت ضروری چیز ہے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینا انہیں مہمان کرنا انہیں اپنے گھر میں کھانا کھلانا ایک عظیم عبادت ہے لیکن یہ وہ سنت ہے جو نہ صرف ہمیں مکار میں اخلاق سکھا رہی ہے بلکہ خدا کی راہ میں انفاق کرنا سکھا رہی ہے خدا کی راہ میں مختاجوں کو مسافروں کو کھلانا سکھا رہی ہے تو کوشش کریں جتنا ہو سکے اس دسرخون میں غربہ کو مرساکین کو ضرور شامل کریں تاکہ وہ لوگ جو سفید پوش ہیں اور جنہیں پورے سال اچھی غزائیں کھانا عصیب نہیں ہوتی وہ امام حسن کے دسرخون پر آپ کے رشتداروں کے ساتھ ان لوگوں میں جو صاحب سروت ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر تناول کر سکیں اور اگر آپ کے لئے ممکن نہ ہو کہ گھر میں ایسا لوگوں کو بلائیں تو کوشش کریں کہ جناب امام حسن کے نام پر اس روز بائی جماعت دستانی کو جتنا ہو سکے فقرہ میں غربہ میں کھانا تقسیم کریں کیونکہ یہی اصل مقصد ہے نظر امام حسن کا یقینا اور ایک کوشش اور کیجئے کہ جہاں گھر کے کام کرنے ہیں اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے تھک جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے کسی ایک مہمان کو آپ ناراض لکھے دیں کوئی ایسا کہ شاید جسا آپ اتنی محبت تو نہ رکھتے ہوں لیکن وہ سیدہ کا اور فاطمہ تزارہ اور امام حسن کا مہمان ہو تو ایسا نہ ہو آپ سے ناراض ہو کے چلے جائے کوشش کریں سب کے ساتھ محبت سے پیش آئیں موسیقی